ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کیسے ہوں گے تو آج ہماری کلاس جو ہے وہ کلاس نمبر ٹین ہوگی کل میں نے کلاس نمبر نائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈ آوٹ وائز کیونکہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو چیزوں کا دب پتہ چل گیا ہے تو اب چیزیں سمجھانے کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو یہ کچھ ہم ڈیزائن کاپی کے اوپر پہلے بنائیں گے اس کے بعد ہم انجیکشن کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج کی کلاس ہے ہماری کلاس نمبر ٹین تو کلاس نمبر ٹین میں پہلے میں نے ہاتھ ایک ڈراؤ کر لیا ہے اس ہاتھ کے اوپر آج ہم ڈیزائن کریئٹ کریں گے تو سب سے پہلے وہی جو بیسک چیزیں میں نے سکھائی ہوئی گے وہی چیزوں کو ہم یوز کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کریں گے تو یہاں میں نے کیا کیا ہے میں نے سیک سر بنایا ہے اس کے اوپر سکرولنگ کر لیا ٹھیک ہے سکرولنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو اوپر افلاور بنا لیا ہے پتیاں چھوٹی چھوٹی بناوں گی دادا بڑی نہیں بناوں گی بس نارمل ہوں گی وہ وہی پتیاں جو ہے میں نے وہ بنانا شروع کر دیا پتیاں بنا کے میں نے دیکھیں ہاف اس کو چھوڑ دیا ہے پتیوں کے اوپر پھر میں نے ڈبل لائن کرنا شروع کر دیا مطلب اس کو تھوڑی سی فیلنگ دے دی ہے تاکہ ان کی شیپ اچھے سے واضح ہو جائے پتا چل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد اوپر سے بھی میں نے ڈیزائن کو کور کرنا شروع کر دیا ہے مطلب جو بھی چیز آپ بنا رہے ہو اس کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس کو کور کرتے جانا ہے تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے کمپلیٹ لگنا شروع ہو جائے اب دیکھیں ایک طرف میں نے یہ دو پہلے جو سکسر بنائے ہیں ان کو میں نے دبال لائن نہیں کے لیکن جیسے میں نے تیسرا سکسر بنائے تھا میں نے اس کو دبال لائن کی جو وہ دو ہیں ان کی شیپ تھوڑی اور آرہی ہے جو دوسرا میں نے بنایا تھا اس کی شیپ تھوڑی اور آرہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ جیسے مرضی اس کو کریٹ کر لیں اس کے بعد میں نے یہ اوپر والی شیپ اب اینڈنگ دینا سٹارٹ کیا ہے اینڈنگ جو میں نے سکھائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی اس کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور اینڈنگ چل رہی ہے اسی چیزوں سے ریلیٹی جو میں نے سکھائی ہو ان کو آگے پیچھے کر کے تو آپ وہ اینڈنگ بھی بنا سکتے ہو بس بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا ہاتھ کھل جائے گا ہمیں بنانی آ جائے گی ہمارے مائنڈ میں جب ڈیزائن کریئٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو خود با خود ڈیزائنگ آنا شروع ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے ہمیں آتا ہے لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے مائنڈ کھلنے کی دیر ہوتی ہے جیسے ہی مائنڈ کھل گیا دیزائن خود با خود کریئٹ ہوتا جائے گا اور بنتا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ مشکل ہو نہیں کچھ نہیں مشکل کچھ نہیں ہوا بس تھوڑا سا cũngڈ لے کے دیر ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے دیکھا اب اینڈنگ یہ والی جو میں دی رہی ہوں یہ میں نے آپ لوگ کو نحی سکھائی میں نے کیا کیا گا بس تھوڑا ملتا جلتا جو چیزیں تھی میں نے اینڈنگ میں آپ لوگوں کو سکھائی اسی کو use کر کے یہ میں نے اینڈنگ بنا دی ایک اینڈنگ پوائنٹ میں نے دے دیا اس کو اچھے سے cover کر دیا تاکہ balance آدھیں اب دیکھیں آگے جو ڈیزائن ایک طرف سے رہتا ہے اس کو بھی میں بیسے ہی کور کرتی جاؤں گی جیسے میں نے باقی ڈیزائن کور کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ تھوڑی سی سپیس تھی تو میں نے کیا کیا وہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن لگا تو اس کو تھوڑا سا ڈبل لائن کر دیا اس کے بعد جو باقی ڈیزائن ہے وہ کریٹ کرنا شروع کر دیا یہ میں نے تو یہاں جو میں نے سپیس چھوڑی ہوئی تھی وہاں میں نے ہاف مون بنا لیا ہاف مون بنا کے اس کے اندر چاہیں تو آپ ڈبل بنا لیں یا چاہیں تو جیسے میں نے ڈیزائن کریٹ کیا ہے اندر اس کے آپ ویسا کر لیں وہ آپ کی مرضی پہ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو جیسے مہندی میں ڈیزائننگ اچھی لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں تو بس اور کچھ نہیں ہے بس ساری چیزیں وہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہیں زیادہ انجیکشن مہندی میں کیا یوز ہو رہا ہے بار بار وہی چیز یوز ہو رہی ہے کون سی جو کہ سکرولنگ کی ہے اور سکسر کی ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کے اندر باریکی لے کے آتی ہیں جتنی یہ چیزیں نیٹ ہمیں آتی ہوں گی اتنا ہی ہمارے ڈیزائن کے اندر باریکی آتی جائے گی ڈیزائن اتنا ہی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اینڈنگ پوائنٹ بھی میں نے ساتھ ساتھ دینا شروع کر دی ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک کمپلیٹ لک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اتنا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہے اس کو آپ آگے دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے پھر جو چیز آگے سمجھانے والی ہوگی وہاں میں وائس کروں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے اب یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن ہو گیا کمپلیٹ اب میں نے کیا کیا ہم نے یہاں سے لائن لگانی ہوتی ہے جو ہماری فنگر ہوتی ہے نا چاروں کے سینٹر سے میں نے لائن لگائی ہے اور ایک پتی سے کریٹ کی ہے ٹھیک ہے اب ایک درف جگہ کم ہے اور ایک طرف جو ہے وہ زیادہ ہے میں ساتھ میں جو تھم ہے اس کو بھی کور کر رہی ہوں تو میں نے کیا کیا ہے دونوں طرف جو ہے وہ بنا لیا ڈیزائن اب اگر آپ تھم کو کور کرنا نہیں چاہتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھم کو ہم ہاف کور کریں تو کیا ہے وہ آپ جہاں سے تھم سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں وہاں تک بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھم کو ساتھ ہی کور کر دیا جائے تو پھر آپ وہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ بھی وہی ہے جو میں نے پہلے آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے ہم اس طرح یہ سارے ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کریں گے اس کو اندر سے فیلنگ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو جیسے میں نے یہاں کریٹ کیا یہاں آپ لوگ بھی ویسے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے نہیں چاہتے تو جو پہلے والے کچھ ڈیزائن میں نے شورٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئے تھے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح الگ چینجنگ ہم کر سکتے ہیں آپ وہاں سے اس کو فیلنگ دیکھ سکتے ہو ویسے بھی کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ویڈیو بند کر دی تھی تاکہ یہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو اور آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں اوپر سے ہم اس کو فیلنگ دے دیں گے اب دیکھیں ایک جو رہتی ہے فنگر وہاں میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیسے کیا ہوئے دیکھنے سے بھی پتا چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا سکسر بنایا اس کو ڈبل لائن کیا تو اس کے بعد اب یہاں جگہ کم ہے میں اگر اگر ایک اور فلاور اسی طرح کا بناوں گی تو جگہ بلکل ہی کم پڑ جائے گی ہماری یہ والی چیز جو سکسر ہم نے بنایا اس کے لئے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا صرف ایک ہی فلاور بنایا اور اس کو کور کر دیا اوپر سے کور کرنے کے بعد جو جگہ ہمارے پاس بچی تھی میں نے اس کے اوپر سکسر بنا دیا اب یہ نیل کے پاس جو جگہ خالی ہے اگر آپ اس کو خالی رکھنا چاہیں تو خالی رکھیں اگر آپ اس کو خالی نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو فل بھی کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ڈیزائن تھا امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن میں نے کریئٹ کیا تاکہ مائنڈ میں کچھ نہ کچھ تو ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ رکھئے گا خیال ٹیک کیر خدا حافظ بائی بائی